جی بسم اللہ ڈیرہ اسمائیل خان کا کون سا کوئی گاؤں ہے اچھا ما شاء اللہ تو وہاں سے آپ بول رہے ہیں جی پورا نام کیا آپ کا محمد اسغر علی ماشاء اللہ فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہاں ابھی تو جنبی بھی چل رہی ہے ہمارا جی خواہ میں جنبی بھی بہت ہوتی ہے ہاں جی جب آپ پہنچہ پانوا کے لیا جائے ہیں تو ان کو پھر وضع شکر خان کا دینی چاہتے ہیں یا ان کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں یہ کو شکتے ہیں نہیں نہیں یہ ان کی بلکہ جو خوراک ہے اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ان کے بچہ پیٹ میں جب جنم دینا ہے اس کی بڑھ اتری ہونی ہے تو آپ نے ان کو خوش خوراک کر دینا ہے اچھی ان کو پروٹین اور دوسری چیزیں بھی دینی ہیں وہ یہ نہیں کہ بند کر دینا ہے یہ دینے ہیں لیکن ایک جو ایک جو خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ان کو کوئی انٹی بارٹک انجیکشن نہیں لگنا چاہیے اور نہ ہی پہلے مہینے میں ان کی ڈی ورمنگ کرنی ہے بلکہ تین مہینے تک روکے رکھیں تین مہینے کے بعد کریں ڈی ورمنگ وہ اس وقت نہ ڈی ورمنگ کرنی ہے اور نہ ان کو کوئی انٹی بارٹک دینا ہے اگر دینے ہی پڑ جائے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بخار ہو جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو خیر بخار والے وہ اتنا نقصان نہیں کرتے وہ ڈی کا لگا سکتے ہیں فیبو نیل کا ٹھیک ہے؟ یا پیرا سٹا مول کی گولیاں دے دیا تھوڑی سی وہ لیکن کوشش کریں نہ ہی دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے چاہی ہوتے سب یہ اپنے سب مہنٹا مگر آپ کو دے سکتے ہیں ہماری طرف یہ لوگ یہ لوگتے ہیں جو مہنٹا غرم ہوتا ہے نا تو جب چند آر بڑھ جائے تو اس کو نہ دیں تو وہ دوبارہ ہیٹ بہنا سکتا ہے نا وہ ان کا تجربہ بھی کوئی غلط نہیں ہے ان کو تھوڑا ٹھنڈی چیزیں دیں پہلے شروع میں سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دینا شروع کر دیں لیکن نہیں تو اس کو یہ نہیں کہ بلکل ہی آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر بیلسٹ ڈائیٹ ہوگی جو متوازن ونڈا میں کہتا ہوں وہ اس میں صرف کھلے نہیں ہوتی اس میں اور بھی چیزیں ڈلوائی جاتی ہیں اس میں چوکر ہوتا ہے اس میں شیرہ راب ہوتا ہے اس میں نمک ہوتا ہے اور اس میں ڈی سی پی پوڈر ہوتا ہے یہ ٹھنڈی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور وہ اگر پروٹین کیا جاتی ہے اگر کھل میں سمجھتے ہیں کہ پروٹین ہوتی ہے اور گرم ہوتی ہے یہ ہمارا گرم سرد والا ہے یہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے اگر ہم لوگ گوشت کھا لیتے ہیں اور جی گرم ہوتا ہے یہ کبھی دیکھا کہ اگر کوئی عورت پریگنٹ ہو تو اس کا گوشت بند کر دیتے ہیں یہ میری جان اگر ان کو کہنے کر کے دیکھیں اپنی بیٹیوں کا اپنی بیویوں کا اپنی بیویوں کا اگر آپ خود گوشت کھا رہے ہوں اور مچھلی کھا رہے ہوں اور ان کو کھلائیں نہ کہیں کہ نہیں جی آپ تو پریگنٹ ہے اس نے نووے ان کو کھلائیں ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے ہاں چلیں 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 وہ وہ بھی کسی حد تک ان کی بھی بات ماننی چاہیے بزرگوں کی ماننی چاہیے ایکیس تاریخ تک ایکیس دن تک اوس کو بلکہ بھوکہ رکھیں ٹھیک ہے بھوکہ نہیں دے بھوکہ نہیں دے بھوکہ نہیں دے چلیں بھوکہ نہیں دے جب سب چارہ تو دے نہیں وہ ٹھیک ہے آئندہ جو ہے نا آئندہ ان کی ویسے وہ آپ کے ہاں چونکہ ویسے بھی گرمی بہت پڑ رہی ہے تو آہ اور لوگ بھی گرمی میں آ جاتے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو شروع میں آپ صرف چارے وغیرہ پہی رکھیں ٹھیک ہے نا پھر بعد میں ارام سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا شروع کرتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف مو کرنے سے منع کیا ہے یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ